اسلام علیکم ویوورز میں عزم آگل آپ کو خوش آمدید کر دے ہوں میں ویلیج فوڈ سیگرٹس میں اللہ برکت ہے آپ کے ریس میں صحت میں ایمان میں آمین سب آمین تو گائز آج میں لائی ہوں بیٹر ایک میں نے ویڈیو بنا بھی دی تھی کیک والی پچھلی ویڈیو ہے وہ بنے بنا دیا تھا اور آپ جائب پور ایویس کا دے رہی ہوں بہت ہی زبردست اس کے ریزرٹس ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ کون سے والا بیٹر خریدنا چاہیے یہ وہ سپیڈ ہے ہینڈ مکسر اس اس کے ساتھ دو جی مدانیاں ہیں دو ہی آٹا گوننے والی ہیں اور ایک انڈا پھینٹنے والی چیز ہیں دین چاہ سلاکھیں ہیں یعنی کہ ٹوٹل پانچ اس کی سلاکھیں ہیں اور یہ کافی ہیوی ہیں میٹل کی ہیں اور مشین کا جو ہے نا ویٹ وہ بھی اچھا خاصا ہے یہ اچھا جی آپ کو اس کا پرائز بھی بتا دو مجھے یہ ملی ہے 3000 کی فائنل اور اس کے اوپر ابھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گے کہ ڈبے کے اوپر انہوں نے لکھا ہے پیفٹی فائیو ہنڈرڈ اور فائنل پیس اس کی پورٹ ہاؤزنڈ لکھی گئی تھی لیکن یہ مجھے ملی ہے جی تین ہزار کی کافی بحث کرنے کے بعد کیونکہ میں بارگیننگ بہت کرتی ہوں اور اس کے بعد جب آخری پرائز پہ آ جاتے ہیں نا بات ہی یعنی کہ میں جانے والی شاپ سے تب جا کے میں پرچیز کرتی ہوں جیس کیا منیمم پرائز پہ لی جائے تو ادھر ہی بیٹر بارہ سور پہ کے بھی مجھے فائنل پرائز پہ مل رہے تھے لیکن وہ ان کی مشین اتنی ہلکی تھی اس کو پکڑے نہ تو پتا چلتا ہے یہ ہیوی مشین اور دیر تک چلے گی کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے ایک ایک بار ہی لی جاتی ہیں اور اچھی والی دیا کریں اب یہ دیکھیں بارہ سو والا بھی بیٹر تھا وہاں پر لیکن وہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا ایک تو ایسے پکڑ رہے تھے تو ہلکی بہت تھی مشین دوسرا اندر سے ایسے ہل رہا تھا جیسے اس کے اندر کچھ ہے یعنی کہ مشین اچھی طرح سے فکس نہیں ہوئی کیونکہ میں نے یہ لیا یہ بہت بہت ہی اچھی والیٹی کا ہے اس کی پانچ سپیڈیں ہیں اور اس کو فکس کر کے آپ کو میں دکھا بھی دیتی ہوں اس کو جسٹ ایسے ہی فکس کرنا ہوتا ہے اس میں کروس بناتا ہے یعنی کہ پلس کا سائن بناتا ہے اس کو اندر سے انزرٹ کریں تو یہ فکس ہو جاتی ہے تو یہ دو سلاکھیں لگا لیں گے اور یہ دیکھیں ایک آپ کو میں انڈ پر ریویو دوں گی کہ کون سی مشین نہیں لینی چاہیے تو کانڈلی ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کون سی مشین آپ کو بلکل بھی نہیں لینی اور وہ اچھا کام نہیں کرے گی تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی تو جی یہ اس طرح سے فکس کرنے کے بعد جسٹ اس کو پلس والا سائن ہے نا وہ اندر کو انزرٹ کریں گے تو یہ دونوں سلاکھیں انزرٹ ہو جائیں گی بہت اچھے سے اور اس کی فائیو سپیڈز ہیں اور ساتھ میں یہ ایک انڈے والا بیٹر ہے سلاکھیں دو آٹا گوندنے والے اس کو میں نے خیر کبھی ٹرائے نہیں کیا کبھی کروں گی لیکن آٹا گوندنے کا آپ کو پتا ہے ہم لوگ ہاتھ سے عادت ہے آٹا گوندنے کی تو وہ نہیں گونتے لیکن انڈہ بیٹ کرنے کے لیے اور سپیشلی کیک بنانے کے لیے بیٹر کی بہت سخت ضرورت تھی اور میں اتنے کیک ہاتھ سے بیٹ کر کر کے کر کر کے بنا رہی تھی اور میرے ہاتھ سپ چکے اور ہاتھ واقعی بیٹر سے بیٹ کر کر کے نہ تھک جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ مشین بیسٹ ہے اس کی دو انڈے لیے میں نے ایک ہی یوک نکال دیتے ہیں نکال نہیں تو میں نے دوسرے کی بھی تھی لیکن وہ کیا ہوا وہ اندر ہی ٹوٹ گیا وہ نہیں نکلی چلیں لیٹس سیئے اس کو ہم ٹرائے کرتے ہیں اب چلا کے ہلکی اس کی پانٹ سپیڈے ہیں پہلی سپیڈ سے میں سٹارٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی الیکٹرونکس کی مشین چلائے نا بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ کوئی اس کے خرابی نہ ہوئے اور بہت دیر تک لو چلے اور خاص طور پر میں پانی والی جب موٹر چلاتی ہوں نا یقین جانے تب بھی میں بسم اللہ پڑھتی ہوں فریش چلاتے ہو کرتی ہوں اور مجھے ہوتا ہے کہ مشین خراب نہ ہو تو اس کے لیے واقعی بڑا اچھا ریزلٹ ہے بہت اچھے لمبی ارسی تک چلتی ہے اچھا جی یہ ہمیں سپلیڈ سے ایک سے سٹارٹ کیا ایسا ایسا میں آگے بڑھا رہی ہے یہ پھل سپلیڈ پر چل رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بھی بہت ہی خومی ہو گیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے جتنا مرضی آپ چلا لیں اور وہ یہ کمرشل یوز کے لیے نہیں ہے صرف گھر کی بیکنگ کے لیے ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس میں کمرشل یوز نہیں کرنا یعنی کہ وہ کمرشل میں تو بہت ہیوی ہوتے ہیں جیسے سو سو انڈا بیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اس ٹائپ کا یہ نہیں ہے یہ صرف ہوم یوز کے لیے ہے تو ویوورز جیسے ہم نے مشین کو بند کرنا ہے تو پھر بھی ہم نے ایسا ہی کرنا ہے کہ فل سپیڈ پر کی ہوئے آہستہ اس پرس کو ون بائی ون سلو پر لے کر آنا ہے تو پھر یہ خود ہی بند کر دینا ہے یہ دیکھیں اب ہم بند کرنے والے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی کریمی اینڈ فومی ایگ جو ہے نا بیٹ ہو گیا ہے اتنا کبھی بھی بیٹ نہیں ہوا سکتا اگر ہم ہینڈ سے کریں نا اتنی جھاگ کبھی نہیں بند کریں جتنا مرضی بھی ہم کریں اور اگر یہ جھاگ اچھی بنے گی نا تو یقین جانی ہے اگر ہم اسے کیک بنائیں گے تو وہ بہت یہ فائن پولیٹی کا کیک بن کریں بہت ہی زبردست اچھا گائز بوٹم سے دیکھیں کہ مدھانی جو سرفیس پر لگتی ہے وہ ذرا چوڑی ہے یہ جو میں نے بھی مشین پر چیز کی ہے اور آپ نے ایسی ہی مشین لینی ہے ایسی والی نہیں لینی جس کی مدھانی نیچے سے چھوٹیوں اور اوپر سے بڑی ہوں کیونکہ یہ اتنا اچھا ورک نہیں کرتی اور یہ مشین مجھے بارہ سو کی مل رہی تھی اب ایمازون پہ بھی یہ میرے خلق چودہ سو کیا ہے اس ٹائم پہ تو لیکن میں نے نہیں لی میں نے وہ تین ہزار کی لیے لیکن بہت اچھی مشینہ بہت دیر تک چلے گی تو ڈیئر ویوورز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ان ٹائم آپ کو مل جائیں اور اگر کوئی بھی question ہو تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اللہ حافظ take care